تم نے اسے دوبارہ عرمت کبھاؤں کسی سے تم نے کلام کیا ایک مہدے ہوئے درم کے دریئے سے تم نے بنا دیا اس کے بھائی کو نائب اور بدیر کسی کو تم نے پیدا کیا بغیر باپ کے اس کو دے دیئے موصا اس کی مدد کی روح اپنس کے دریئے سے ہرین کے لیے شریع نائم تصور خرام کے ہرین کے لیے راہ روش معیہ روش دی مدد کیے دونے آرے کے لیے جانے شیع تاکہ ماہین کا صحیح طریقے سے عبادت شریع کرے ایک مدد سے دوسری مدد تاکہ کرے دیرے دیئے کو جد بنے رہے دے اوپر دیرے بندوں کے داکہ نہ ہو جواہت کو اپنے مدد سے اطلاع لے نہ سکے بات اوپر اہل حق کے داکہ نہ کہہ سکے کوئی شخص کہ اگر تو بھیج دیتا کسی رسول کو ڈرانے والا ہماری طرف خائم کر دیا گھو گا تو نے ہمارے لیے اعلیٰ مہدائی تاکہ ہم پہل نہیں کرتے تنے احقام کی اس سے کل کے ہم جلی ہو رسلہ ہوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک روض اللہ کا مزوگی آفر وہ بھی ایسے کہ دو نے منتقی کیا یہ سردار اپنی مخلحوں پر بلکو زیدہ کیا تمام دیرے منتقی بندوں میں سب سے افضل کیا دیرے چنیدہ بندوں میں سب سے سائم کے کرد دیرے معتمی بندوں میں دنہیں نے مقدر رکھا اپنے تمام انبیاء کے اوپر محمد اتماعی رسالت مزیدہ ایس کی طرح اپنے بندوں میں سے دونے کے دیرے گا اپنے مجھرے کو مہربوں کو تُو نے تابع کیا ان کے لئے مراد کو مراد ہے ترکی تُو نے انہیں اپنے آزمان کی طرف تُو نے حق و ودیت نہ دھائیا عزم کو جس طرح جو بجائیں تا ہونے والاں پہ اپنے مغلوب کی پتا ترکائے پر اپنے تُو نے مدد فرمائی رو بودر دبے کے ساتھ اپنے گردے بازد کے لئے جب نائل آمدی جائے انہیں تیجہ نشان ترسائم عزم پر اس کو مقرر کیا تُو نے اچھے وعدہ فرمایا کہ تُو ان کے دیر کو ضائع مغالب کرے گا تمام آدیا ان کے لئے اوپر پانا پسل نہیں کرے کچھ رکی ہیں یہ وعدہ تُو نے اُس دیبان پورا کیا جب تُو نے ارنیم پت کے ساتھ بائیں تسٹھانے کام آمد پر دوبارہ پہنچا دیا کرا دیا ان کے لئے اور ان کے اہل بیر کے لئے پہلا گر جو بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لئے جو شہر مکہ میں جب آپ پر کر تو ادایت تو ذریعہ ہے تمام آلمین کے لئے کہ اس کے عدد نشانیاں ہیں روجل مقوم براغین جو اس میں داخل ہوا ہوں اس کے لئے ہم جو اس میں داخل ہوا ہوں اس کے لئے ہم وعدہ تُو نے برمایا انما یونید اللہ ملید باعتم ورسال بیر وعدہ تُو خیر وقاں تکیر ملید اللہ سلام محمد عادون محمد بردو نے قرار دیا جلی زند محمد و درود و تیرا آند و درود کی آدمیں اور ادلال کی محمد اپنی کذاب پر بردو نے فرمایا تُو نے فرمائے نہیں میں نے مانکہ تُو تیرے زادت کی آدموں و بگر وہ بھی تمہارے عبادی کے لئے میں تُو نے فرمائے نہیں میں نے مانکہ تُو تیرے زبر پر عجل سے مائز کی جو چاہیے اختیار کر لے اپنے پر بردگار کا راستہ اللہ در حقیقت یہ اہلِ بیت راستہ میں تُجھ تک پہنچنے کا راہِ اندیل جنت تک پہنچنے کے لئے انگر جب پورے ہو گئے ان کے دل تو بنایا آن حضرت نے اپنا نائب والی اہداری اپنا آبی قالب کو رحمت میں ہوں ان دونوں حضران پر ان دونوں کی آن پر جو ہدایے کے لئے تھی بھی بھی وہ ڈرانے مالے پہنچنے ہر قوم کے لئے ہاتھی ہوتا ہے بران حضرت نے فرمایا جبکہ آپ کے سامنے مجموع سا غدیر کا مَنْ تُنْ سُو مَوْلَا وَعَلِيُّ مَوْلَا جس کا اپنے آنکھا بس علی بھی اس کے آنکھات ہیں یا اللہ جو دوستی رکھ اس سے جو علی کو دوست رکھے دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے مدد کر اس کی علی کی مدد کرے چھوڑ دے اسے جو علی کو چھوڑ دے پھر فرمایا مَنْ کُنْ تُعَنَا نَبِيهُ فَعَلِيُّ امیرُ میں اور علی پھر فرمایا جس کا ہوں میں نبی بس علی اس کے امیر ہیں نیس فرمایا میں اور علی ایک ہی درخت کی دو شاق ہیں تمام لوگ مختلف درختوں سے مجھے اس کو وہی نظبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی پھر فرمایا ان کے لئے اے علی تیری مجھے وہی نظبت ہے وہی منزلت ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی مگر یہ کہ کوئی نبی نہیں ہوگا میرے بعد ان کی تذویج فرمایا اپنی بیٹی سیدہ نسائل عالمین سے مباو حلال کیا اپنی مسجد کے بارے میں جو خدا نظرت کے لئے مباطع پن کرا دیے تمام دروازے سوائے ان کے دروازے کے پھر انہیں ودیعت فرمایا اپنا علم اپنی حکمت پھر فرمایا انا مدینت العلم والی باپ غا میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ خائیں پس جو ارادہ کرے شہر میں داقل ہونے اکمت حاصل کرنے پس وہ داقل ہوسے اس کے دروازے سے بے ناظرت نے فرمایا اے علی اے علی انتا اخی و وسیعی و وانتی اے علی تو میرا بھائی میرا وارس میرا وسیع ہے تیرا گوشت میرا گوشت تیرا خون تے میرا خون تیری صلاح میرے صلاح تیری جنگ ہے تو میری بھی جنگ ایمانی جیدران غلط ملط بے بسنے تیرے گوشت میرے خون میں اس طرح بے بسنے میرے گوشت میرے خون میں تو ہوگا کل روز قیامت ہوں سے کاؤسر پر میرا جانشین اے علی اے علی تو ہی میرا کردہ کرے گا پورا کرے گا میرے کیے ہوئے وعدوں کو تیرے شیعہ نور کے ممبروں پر ہوں گے روشن ہوں گے ان کے چہرے میرے گرد ہوں گے جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے اگر نہیں ہوتے تم اے علی تو ناشناک ہوتی مومنوں منافقوں کی میرے بعد واقعی نانا عزت کے بعد وہ ہدایت کی طرف لائیں گمراہی سے نکال کر روشنی بخشی اندھیروں سے نکال کر یہ اللہ کی مضبوط رستی اس کے سراتِ مستقیم ہیں نہیں سم قد کر سکا کوئی ان سے قرابتِ رسول میں نہ بھر سکا کہ تسلیمِ دین میں نہ اندہ فضائل و منعقم میں کوئی ان کے برابر ہو سکیں گا وہ قدم با قدم چل رکھے تھے رسول کے درود و اللہ کا ان دونوں حضرات پر ان دونوں کی حال پر جنگ کرتے رہے تعویلِ قرآن پر نہ روک سکی ان کو اس عمرِ خدا میں ملامت والوں کی ملامت یقیناً جس میں انہوں نے دانت کھٹے کر دئیے باہدورانِ عرب کے قتل کیا ان کے سورماؤں کو تہتیں کیا ان کے خوفناک پھیڑیوں کو اسی وجہ سے ان کے دلوں میں قدورت جمع ہوئی تھی جنگِ وَذَرْ غَيْبَرْ حُنَيْنَ کے وغیرہ کے مارکوں کی پس بلتے رکھیں ان حضرت کی دشمنی پر پھر گئے ان حضرت کی دشمنی کے اس سبب یہاں تک کہ پھر آپ نے جنگ کی بعید توڑنے والوں سے حقِ مخالفین سے دین سے خارج ہورنے والوں سے جب آپ کی مدتِ حیات پوری ہو گئی تو ان کو تو انہیں قتل کر دیا ایک سب سے زیادہ شقی نے جو آخری امت کا تھا جس نے پیروی کی تھی اول امت کے سب سے زیادہ شقی کی نہ تسلیم کے عمر رسول اللہ کو درود واللہ کا ان دولوں زراد و ان دولوں کی عال برحادیوں کے بعد حادیوں کا سلچلہ جاری رکھے گا لیکن امت نے اسرار کر لیا ان حضرت کی دشمنی پر اجمائی طور سے ان کے ساتھ قتل رحمی کی ان کے اولاد کو عوارہ وطن کی اماز سوائے چند کے جنہوں نے ریائے تو لحاظ سے کام لیا ان کی حق کی ادائیگی میں چنانچہ ان میں کچھ قتل کیے گئے قتل ہونے والے قید و دشنان سب وہ شتم کیے گئے عوارہ وطن کیے گئے جاری کیا گیا قضاء و قدر کو ان کے لئے اس امید کے ساتھ کہ ان کو بہتر ثواب ملے گا اس لئے کہ ہوتا ہے زمین کا وارث وہی جسے اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں انجام کارت و صاحبان تقوی کے لئے ہی غیر پاک و منصق ہے ہمارا رب بے شک وعدہ ہمارے رب کا پورا ہو کر رہے گا ہر کس نہیں مقالفت کرتا اللہ اپنے وعدے کی وہ غالب حکمت والا ہے پس اوپر پاک و پاکی زکانے اہلِ بیعتِ محمد و علی کے درود و اللہ کا ان دونوں حضرات پر ان دونوں کی حال پر بس رونا چاہئے رونے والوں کو ان کے حالِ ظاہر پر نوہا کریں نوہا کرنے والے خوب نوہا کریں بس آسوبائیں زیادہ آسوبانے والے خوب فغہ کریں فغہ کرنے والے خوب اغریاد کریں فریاد کرنے والے چلائیں زور سے شور سے چلانے والے آئینہ الحسنوں آئینہ الحسن آئینہ 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 کہاں گے حسن کہاں گے حسن کہاں اے اولاد حسین یہ ایک سال بعد ایک سال کے صادق بعد ایک صادق کے ہاتھ رہے کہاں رائے دائد والے بعد ایک رائے دائد والے کے کہاں منتقب بعد ایک منتقب کے کہاں وہ آفتہ بے روشن آئے کہاں کمر چمکتے ہوئے روشن کہاں ستارے جگمہ گاتے ہوئے کہاں پر چمائے دین ارکان علم دانش کہاں بقیے خدا جن کے وجود سے غالی نہیں رہ سکتی زمین اطرد الرسول میں سے جو ادایت والے کہاں وہ مقدس زوات جن کو اللہ نے ظالموں کی بھی خونی کے لئے ورام کیا تھا کہاں وہ جن کا انتظار ہے جو سیدھا کرتے ہیں امت کو دور کریں براہیوں کو کہاں وہ جن سے امید ہے کہ وہ دور کریں گے جو رضا تم ظلم و دمان کو کہاں جو محفوظ ہے کہ تشتید کریں ورائض اور سنتوں کی کہاں جن کو اختیار دیا گیا ہے عادائے کا ملنا تو شریعت کی کہاں جن سے توقع ہے کہ وہ زندہ کریں گے کتاب اللہ اس کے حدود کو کہاں زندہ کرنے والے ارکان دین ان کے اہل کو کہاں مٹانے والے شان و شوقت کو سرکشوں کی کہاں منظم کرنے والے بنیادوں کو شرک و نفاق کی کہاں علا کرنے والے پاسقوں اور نافرموں اور زرکشوں کے کہاں کار ڈالنے والے شاقوں کو گمرائی اور افتراقوں نفرت کی کہاں مٹانے والے آثارے باطلہ ہوا بس کے کہاں ہیں کارٹنے والے رسیوں کے کس بجوڑ افتراو بہتان کی کہاں علا کرنے والے متقبیروں اور زرکشوں کے کہاں برباد کرنے والے دشمنوں گمراء اور ملحدوں کے کہاں عزت دینے والے اپنے دوستوں کو زلیل کرنے والے اپنے دشمنوں کے کہاں ہیں وہ لوگوں کو جو متحد کرنے والے غلمے کے اوپر تقویر کہاں ہیں دروازہِ قدا جن کے ذریعے سے پہنچا جاتا ہے اللہ تک کہاں ہیں وہ وجہ اللہ جن کی طرف روح و تبجہ ہیں اولیاءِ قدا کی کہاں ہیں وہ وسیلہ جو ملا ہوا ہے درمیان زمین و آسمان کہاں ہیں مالک یومِ فتح اسلام بلند کرنے والے پرچمیں دایت کہاں ہیں وہ جو لوگوں کی پریشانیوں کی اسلام ان کے دلوں کو خوشنود کر دیں گے کہاں ہیں مطالبہ کرنے والے خونِ انبیاء اولادِ انبیاء کا کہاں ہیں مطالبہ کرنے والے خونِ مقتولِ کربلہ کا کہاں ہیں وہ فاتھ ہیں جو اوپر سے اتنے ظلم ہو جاتی ہوں ابترہ کے بعد حاصل کریں گے کہاں ہیں وہ مصدر پریشان جواب پاتے ہیں جب دعا کرتے ہیں کہاں ہیں مرکزِ خلائے سائبِ انہیں کے اوپر ازگاری کہاں ہیں فرزندِ نبی مصطفیٰ فرزندِ علی مرتضیٰ فرزندِ غدیجہ علی مرتبہ فرزندِ فاتمہ کبرا اے مولا اے مولا اے مولا قربان و آپ پر میرا باپ میری ماں میرا نظم آپ کے نگران اور محافظ ہیں اے فرزندِ مقربِ ساداتِ کرام اے فرزندِ شرفا کے جو بہت بزرگی والے ہیں اے فرزندِ حادیانِ رہنم آیانِ عالم اے فرزندِ بڑے محذب لوگوں کے اے فرزندِ سخابت منشور آفا کے اے فرزندِ طیبین و تاہرین کے اے فرزندِ سقی شریف الناسل لوگوں کے اے فرزندِ وسیح القلبِ زرداروں کے اے فرزندِ مہدابوں کے جو روشن ہیں اے فرزندِ جراغوں کے جو روشن ہیں اے فرزن ان کے جو دشمنوں پر آکے ستاروں کی طرح ٹوٹ پڑتے ہیں اے فرزن ان ستاروں کے جو زوفِ شان ہیں اے فرزن ان راستوں کے جو واضح ہیں اے فرزن ان پرچوموں کے جو لہراتے ہیں اے فرزن ان علوم کے جو مکمل ہیں اے فرزن ان رویشوں کے جو مشہور ہیں اے فرزن ارکانِ ایمانی کے جن کا ذکر کتاب اللہ میں ہے اے فرزن ان موجزوں کے جو موجود ہیں اے فرزن ان دلیلوں کے جو دیکھنے میں آیاں خائیں اے فرزن دے راق مستقیم اے فرزن دے خبر عظیم اے فرزن اس کے جو قرآن مجید میں اللہ کے باز علیوں حقیم سے معصوم ہیں اے فرزن ان کے جو اللہ کی نشانیاں وظاہر ہیں اے فرزن ان دلیلوں کے جو واضح ہیں اے فرزن وراہین اور دلائل کے جو واضح اور روشن ہیں اے فرزن ان حجتوں کے جو کامل ہیں اے فرزن اللہ کی نعمتوں کے جو عام ہیں اے فرزن دے توقع آیات محکمات اے فرزن دے یاسین وظاریات اے فرزن دے تور وعادیات اے فرزن اس کے جس کا مقام دلنا فتد اللہ وقابقہ حسنا ودناخ ہے وہ قریب ہے قدع علی العلا کے بہت ہی قریب کاش مجھے علم ہوتا کہ کہاں کم قرار ملے گا دلوں کے آپ کے ظہور سے بلکہ یہ آپ کے کس طرزمین پر مقیم ہیں آپ کا قیام دہتے زرہ میں یا رضا میں یا کسی اور جگہ پر غیر ہے یہ عزید خواہ میں گرائیں اے عمر مجبر کہ میں دیکھوں تمام مغلوکو لیکن آپ کو نہ دیکھ سکوں نہ سن سکوں آپ کی آواز نہ سرگوشی اے عمر بھی شاق ہے مجبر کہ مجھے گھیرے ہوئے مسائب اور بلائیں آپ کی غائبت میں نہ پہنچ سکے آپ تک میرا چیخ نہ چلانا نہ شکایت میری جان کی قسم آپ وہ غائب ہیں جس سے ہمارا وجود خالی نہیں میری جان کی قسم بچھڑے ہوئے ضرور ہیں مگر ہر کس ہم سے جتا نہیں میری جان کی قسم آپ تمنا ہے اور مشتاں کے دل کی آپ کی تمنا میں اور مومن مومن آپ کو یاد کر کے آئے سر بھرتے ہیں قسم میری جان کی آپ اس بلندی پر عزت کی جس پر نہیں کسی کو برطری قسم میری جان کی آپ مونتا ہے شرم ہیں کہ نہیں ہے کوئی آپ کے مثل قسم میری جان کی آپ اللہ کی وہ مخصوص نعمت ہیں جن کی مانت کوئی نہیں کی قسم میری جان کی آپ اس باشرم خاندان چین جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا کب تک میں آپ کے انتظار میں حیران رکھوں اے میرے آقا کب تک ان الفاظ میں آپ سے غطاب کروں کس طرح سرگوشی کروں یہ عمر بہت گرہا ہے مجھ پر کہ دوسرے تو میری پکار کا جواب دیں لیکن میں آپ کو بھوکار دائی رہوں یہ عمر گرہا ہے مجھ پر کہ میں تو آپ کی جدائی میں روتا رہوں لا پرواہ ہو جائیں آپ سے دوسرے لوگ یہ بات بھی گرہا ہے مجھ پر کہ آپ پر زمانے کی سختیاں کسریں آپ کے غیروں سے محفوظ ہیں کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے میں اس کے ساتھ سلسل نہ لاؤ بھوکار کرتا رہوں کیا کوئی ایسا ہے جو کہ آوزاری کرے پس اس کے آوزاری میں میں اس کے ساتھ ہوں کیا کوئی ایسا ہے جس کی آنکھ آنسوں بہا ہے اس کے لیے اس آنسوں بہا نے میری آنکھ اس کا ساتھ دے کہ آپ تک کوئی اے فرجند احمد مصطفیٰ ذریعہ کے پہنچا جا سکے کیا وہ دن آئے گا جس میں ہم آپ کے دیدار سے محسوس ہو سکے مولا یہ فرمائیے ہم آپ کے دریائے رحمت تک پہنچ کر کب تک سہراب ہوں گے کب ہم آپ کے جشمعہ بزلہ ضرور تک پہنچ کر جرہ نوشی کریں گے ہماری پیاس تولانی ہو چکی کب تک ہم اپنی صبح و شام آپ کے ساتھ بسر کریں گے تاکہ آپ کے دیدار سے تھنڈی کریں اپنی آنکھیں کب آپ دیکھیں گے ہمیں ہم آپ کو دیکھیں گے جس وقت آپ لہرائیں گے جھنڈا و فتہ و نزد کا کہ آپ کے رائے میں یہ مناسب ہوگا کہ مارک کے گر جمع ہوں آپ اپنے تمام لشکر کو لیے ہوئے ہوں بھر دیں زمین کو عدل و انصاف سے مزہ چکھا دیں آپ اپنے دشمنوں کو زدہ و عقاب کا رسمہ کریں ہم انگرینے ہن کو بھی جنے کا ڈالیں مکبروں کی متکبروں کی اور کھاڑ پھینکیں بھی غبوں سے ظالموں کو بھی رم کہیں گے الحمدللہ رب العالمین یا اللہ تو ہی برطرف کرنے والا ہے غم و اندوں کو تجھ سے ہی داد چاہتا ہوں تو ہی داد رکھنے تو ہی پالنے والا آخرت دنیا کا پس میری فریاد رسی فرمائے فریاد رسما فریاد کرنے والوں کے اپنے اس بندے مصیبت زدہ کو زیارت کردے اس کے سردار کی اشہدی قوت و اقتدار کے مالک دور کردے اپنے اس بندے کے غم و اندوں کو پریشانی کو تھنڈا کردے آتی سے غم کوئے اوپر جو عرش کے اقتدار رکھتا ہے جس کی طرف پلٹنا ہے جو تمام امور کے انتہا ہے یا اللہ ہم تو تیرے ناچیز بندے ہیں مشتاک ہیں تیرے والی کے ظہور جس سے یاد وابستا ہے تیری نیرے نبی کی جس کو تُو نے قلق برمایا ہمارے لئے پناہ بنایا خوش کرنے والا جسے تُو نے ہمارے لئے ذریعہ پائداری بنایا جسے تُو نے قرار دیا مومنین کے لئے امام و پیشوا پوچھا ہماری جانت زیادہیہ اضافہ فرما ہمارے لئے اس طرح بزرگی میں قرار دے ان کی جائے قیام کو ہمارے لئے بھی جائے قرار ہو قیام تمام کر اپنی نعمتوں کو اس طرح کے انہیں ہم لوگوں کے آگے آگے رکھتا کہ ہم کے داقل ہو جائیں تیری جنت تیری شان و شوقت سے ہم تیری شودہ تیرے مخلص بندوں کے ساتھ ہوں یا اللہ تُو رحمت ناصل فرما محمد و آل محمد پر دروت بھی حضرت محمد پر جو جدہ امجد ہیں امام قائم کے تیری رسول ہیں سب سے بڑے سردار ان کے پدر بزرگوار پر جو چھوٹے سردار ان کی جدہ امان جیدہ ان کے اوپر جن کو تُو نے منتقی فرمایا ان کے آباؤ کرام میں سے جو خوبیوں والے ہیں کچھ ان پر بھی افضل کامل ترین محمد ترین بہت سے دوافر ایسا درو جو تُو نے بھیجاؤ کسی اپنی منتقی بندوں اور چنے ہوئے بندوں میں سے دروت بھیجونا زلط پر ایسا دروت جن کا شمارہ ممکن نہ ہو بے انتہاو جس کی مقدار بے پایا جس کی مدد یا اللہ تو قائم کر ان کے ذریعے سے ہنک کو مٹا دے ان کے ذریعے سے باطل کو رہنمائی فرما ان کے ذریعے سے اپنے دوستوں کی زلیل کر ان کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو وہ رابطہ قائم کر یا اللہ ہمارے ان کے درمیان جو منتق ہوں ملا دے ان کے اباؤصل سے ہمیں قرار دے ان میں سے جو تم متمسک ہو نظرات کے دامن سے جو زیر سائیہ ہو نظرات کے تو ہمیں تو ابھی قدر فرما احسان فرما ان کو ان رازی کر کے نصیب فرما ان حضرت کی مہربانی رحم دعائے خیر ہم حاصل کر لیں جس وجہ سے تیری وسیر احمد کامیاب ہو جائیں تیرے نزدی قرار دے ہماری نمازوں کو ان کے صدقے سے قابلے قبول فرما ہمارے گناہوں کو قابلے بخشش فرما ہماری دعاوں کو مستجاب فرما عطا فرما ہمارے لئے روز یہ رزق میں وہ سہتین آیت فرما ہمارے غم وہ ہم کو دور فرما ہماری حاجات کو پورا فرما ہماری طرف موڑ دے اپنے رکھ کو مہربانی کی ذات منظور فرما لے ہمارے لئے اپنے تقار رکھ کو نظر فرما ہماری طرف سے نظر رحمت جتا کہ ہم تیرے نزدی کرامت کے کمال تک پہنچ جائیں پھر کبھی نہ پھر نہ اپنی نظر و کرم کو ہم سے کو سر سے ہم کے جد دے ہم جد درود خدا ہو آنا دہوں کی آل پر ان کے ساکر سے ان کے ہاتھ سے جس سے ہم سے رسیرہ وہ جائیں اس کے بعد بے رحمیں کبھی پیاس نہ لگے بے رحمت ہی گیا ارحم الراحمی کبھی پیاس کبھی پیاس کبھی پیاس کبھی پیاس موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ اللہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنحدد يا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسله ربنا بالحق والصلاوت والسلام والطحیت والإکرام على سید الأنبیاء والمرسلین واشرف الأولین والآخرین سیدنا ونبینا وشفع ثنوبنا وغفیب قلوبنا مولانا ومغتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته طيبين طاغرین المعسمین المسلمین ولعنة الدائمة على أعدائق من الآن إلى قیام يوم الدین أما بعد وقد قال اللہ خوز بارکا وتعالا في محکم الكتاب خلق قریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب ممین يهدي من اللہ من التبع رزوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ويهدي إلى صراط مستقیم تمام تعریفیں اس ذات پر وردگار کیلئے جو تمام عالمین کا رب ہے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے جو ہم سب کا مالک ہے وہی ہے جو لائق حمد و سنہ ہے اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کے جان ہے اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدسترین ہستیوں پر جو وجہ تخلی کے کائنات ہیں جنہیں ذات پر وردگار نے فقط انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لئے شمع ہدایت بنا کر بھیجا ہے عظمت اہلِ بید علیہ السلام پر مل کر باوزہ بلند صلوات پڑھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت مومنین سب سے پہلے وہ چند مناسبتیں جو اس ہفتے میں قرار پائیں وہ مناسبتیں آپ کی خدمت اقدس میں کہ سب سے بڑی بات وہ یہ کہ تیرہ رجب کی تاریخ جو اس ہفتے میں اہم ترین مناسبت پائی جاتی ہے تیرہ رجب کی تاریخ ہے پھر اگر ہم اپنے زمینِ حقائق کو مد نظر رکھیں تو چونکہ ہم پاکستانی ہیں لہذا حق ادا کرتے ہوئے یہ بات بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ اسی ہفتے میں یومِ کشمیر بھی ہے اور تیسری بات چونکہ مقدس مہینہ ہے عبادتوں کا مہینہ ہے عمال کا مہینہ ہے کہا رہا ہے خیر کا مہینہ ہے تو اسی ہفتے میں آیامِ بیز تیرہ چودہ پندرہ رجب المرجب یہ تین تاریخیں انتہائی اہم ہیں اس کے حوالے سے آپ کی خدمت اقدس میں گفتگو کرنا مقصود ہے مل کر باوزہ بلند سالوات پڑھ لیئے ہیں چونکہ اہم ترین مناسبت تیرہ رجب کی تاریخ ہے اسی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور سورہ معاہدہ کی پندرمی آیت کا آخری حصہ اور سولوی مکمل آیت جو میں نے آپ کی خدمت اقدس میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا چاہتا ہوں کہ بات مکمل ہو لہٰذا فقط اس سے پہلے یعنی جو جزے آیت پندرمی جزے آیت جو ہے وہ تلاوت کی گئی اس سے پہلے کا فقط ترجمہ آپ کی خدمت اقدس میں بیان کروں اے اہل کتاب ہمارے رسول تمہارے پاس کتاب خدا کی وہ بہت سی باتیں تمہارے لئے کھول کر بیان کرنے کے لئے آئے ہیں سورہ معاہدہ آیت کا نشان پندرہ اور سولہ باتیں تمہارے لئے کھول کر بیان کرنے کے لئے آئے ہیں جن پر تم پردہ ڈالتے ہو تو گویا کہ رسالت محاب کے زمانے میں اور اس سے قبل بھی ایسے اہل کتاب موجود تھے جوانوں کے لئے ارز کروں کہ کافر دو طرح سے ہیں ایک کتابی کافر ایک غیر کتابی کافر جو کتابی کافر ہیں انہوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے جن وہ مذہب یا وہ عدیان کہ جو اپنے لئے آخری نبی مثلاً حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں مثلاً حضرت دعوت کو مانتے ہیں ان پر نازل ہونے والی کتابیں یا دیگر انبیاء کے جن پر صحیفے نازل ہوئے ان اقوام کے ماننے والوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ غیر کتابی کافر شمار ہوتے ہیں جبکہ دونوں کی فقی مسئلے بھی علیدہ ہیں مجھسیزین اور مراجعین کے نزدیک جو اہل کتاب ہیں ان کے مسئلے الگ ہیں اور جو غیر کتابی کافر جیسے ہندو ہے اور اسی طرح انگیز بودست ہیں وہ غیر کتابی کافر ان کے شرعی مسئل دونوں الگ ہیں لہذا دونوں کو ایک شمار نہیں کیا جا سکتا کافر میں بھی صورتیں ہیں یعنی ایک کتابی کافر ایک غیر کتابی کافر مسلمانوں میں بھی صورتیں ہیں ایک فقط مسلمان ہے ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ مومن بھی ہے جس طرح سے کتابی کافر اور غیر کتابی کافر کے احکام الگ ہیں اسی طرح مسلمان اور مومن کے صفحات الگ ہیں میرا عنوان نہیں ہے ونہ اس کے فرق کو تفصیل سے بیان کرتا صرف اتنا فرق جان لیجئے کہ جو کتابی کافر ہیں ان کے ساتھ کھانے پینے کو جائز قرار دیا ہے ٹھیک اور غیر کتابی کافر کے ساتھ کھانے پینے کو جائز قرار نہیں دیا گیا یہ ایک واضح فرق تھا جو میں نے آپ کی خدمت بیان کر دیا تاکہ جو جوب جوب کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے مسئلہ حل ہو کہتے ہیں کہ اہل کتاب کیا کرتے تھے حقیقت پر پردہ ڈالتے تھے رسالت معاف کے زمانے میں بھی اس سے پہلے بھی کیا ختم ہو گیا یہ سلسلہ جواب ہے نہیں یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حقیقت پر آج پردہ ڈالے گا وہ مثل یہود و مثل وہ مثل یہود و مثل نصارہ ہے جس نے حقیقت پر پردہ ڈالا اور دنیا اسلام میں علی بن عبی طالب سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں ہے ایسا نہیں مہترہ ہو امیر کائنات کی ولایت سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں تیرا رجب مولود کعبہ امیر کائنات کی دنیا میں تشریف آوری کا دن تم پردہ ڈالتے ہو کہتے ہیں نہیں جناب علی نہیں تھے تم تھے تم نجاستوں کا مجموعہ علی عصمت اور طہارت کی منزل بھلا تمہارا اور ان کا مقابلہ کیسا ٹھیک ہے نا آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ بل وہ بل بلوں میں سے نکل کے آکے بل منظور کروا رہے ہیں وہ کہ جب جنگوں کے موقع پہ بلوں میں گچ جاتے تھے آج وہ عجیب عجیب بل لے کر آ رہے ہیں ایک بات جب یہ بات ہو گئی ہے تو اس بات کو بھی ذکر کر دوں کہ واضح رہے مکتب اہل بیعت درحقیقت اہل بیعت علیہ السلام کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کے اکرام اور احترام کے قائل ہیں لیکن صحابہ اکرام کے ان کے لئے نہیں جن کے لئے سرہ منافقون نازل ہوئی ان کے لئے نہیں جنہوں نے رسول کو تکلیف پہنچائی ان کے لئے نہیں جنہوں نے آل محمد پر ظلم ڈھائے ان کے حق کو غصب کیا آپ کی تعریف میں سب ہو سکتے ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالیہ اجمعین لیکن ہمارے ہاں تعریف بلکل مختلف ہے ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ جس نے محمد سے وفا کی ہماری زندگیاں ان پر قربان اور جنہوں نے محمد اور آل محمد سے بے وفائی کی تاہیات ہم ان پر لعنت کرتے رہیں گے یہ واضح موقف ہے مکتب اہل بیت کا کہ جو رسالت معاف کا ہے وہ ہمارا ہے اور جو ہمارا نہ وہ اللہ کا ہے نہ وہ علی کا ہے نہ وہ ہمارا ہے اجزان محترم لہذا ہمارا بھی ہمارا تب ہے جب ان کا ہو یاد رکھئے گا کچھ ایسے افراد ہیں جو اتحاد کے نام پر ہمارے عقیدوں کو تبدیل کر رہے ہیں یاد رکھئے گا جو آل محمد کا ہے وہ ہمارا ہے اور ہمارا وہ ہی ہے جو آل محمد کا ہے آپ کوئی اتحاد کے نام پر کسی کو کچھ بنا دے فررار کو قرار بنا دے تو پھر اس کا مطلب آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے دشمن کے محبت اگر کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی ہوئی تو اس سے ہمارا تعلق نہیں بلکل موقف واضح ہے تو اب اگر یہ موقف واضح ہو گیا تو یہ بات بھی سن لی جئے کہ اگر باللانہ تھا تو اس ہستی کے لیے لے کر آتے کہ جو حامی رسول ہیں جو پدر امیر مرتضی ہیں امیر کائنات ہیں جو جناب ابو طالب ہیں آپ ان کے لیے بھی لے کر آتے ہم قبول کرتے اور ہم آپ کے شانہ بشانہ گھڑے ہوتے اور تائید کرتے کیونکہ سب سے پہلے جس ہستی نے تائید رسول کی وہ حضرت جناب ابو طالب علیہ سلام ہیں اللہ سلام علیہ محمد وآلہ تو بات واضح ہو گئی جو حامی رسول ہوگا ہم اس کے حامی ہیں ہم اس کے غلام ہیں ہم اس کے قرطموں کی خاق ہیں لیکن جو لیکن جو محمد وآل محمد کا منافق یا ان کا مخالف ہوگا ان کے لیے اپنے دلوں میں نفاق رکھتا ہوگا پھر کوئی بھی ہو ہمارا اس سے کوئی میں آج بھی بردے ڈالنے والے ہیں ٹھیک ہے نا اب جب بات کی آئی ہے تو ایک اہم نقطہ جو سب کو برابر سمجھتے ہیں ان کے لئے ارز کروں کہ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کے لئے بدواہ کی جنہوں نے جناب امار کو اور جناب میسم کو شہیر کیا یا کروایا آپ اس کو چھوڑی تاریخ حقیقت جناب امیر حمزہ پہلے سید شہدہ کلیجہ جب آنے والی حجیب بات ہے جو کلیجہ چب آنے والی تھی اس کے ماننے والے آج ہمارا کلیجہ جب آ رہے ہیں اے شماع ایسا نہیں مہترہ لہذا یاد رکھئے کہ اس بات پر نو کمپرمائز کا بورٹ لگانا ضروری ہے اتحاد اتفاق امن و سلامتی مقدم ہے لیکن اس کے بینا پر ہم اپنے آقائد سے پیچھے نہیں آٹھ سکتے حقیقت سے پیچھے نہیں آٹھ سکتے آجان محترم تو عرض خدمت یہ ہے کہ جو لوگ پردہ ڈالتے رہے وہ یہ سوچیں جو آج بردہ ڈال رہے کہ امیر کائنات کے مد مقابل کون آیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ یزید اور حسین دو شہزادوں کی جنگ تھی جناب تمہارے ہوں گے ایسے ہمارے ہاں تو وہی شہزادے ہیں جن کا تعلق رسالت وہ آپ کے گھرانے سے ہے ہم فقط یاد رکھئے شجر تیبہ کے ماننے والے ہیں اور شجر خبیصہ کے لعنت کرنے والے ہیں جس کا تعلق بھی شجر خبیصہ سے ہوگا اس پر ہم لعنت کرتے رہیں گے انکار کرتے رہیں گے اور کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کریں یہ ہمارے بنیادی عقیدہ بھی ہے اور تاریخ حقیقت بھی بنی اوائیہ کا اعترام ہم سے نہیں ہوگا آپ مانتے رہیں آپ تو بتا نہیں کس کس کو مانتے ہیں لیکن ہم نہیں مان سکتے ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا انکار کر دو ہاں کل کو آپ کہیں کہ جناب خدا کا انکار کر دو تو ختم ہو جاتا ہے عقیدے سے پیچھے ہٹنا ایسا ہی ہے جیسے خدا کا انکار کر نا کیونکہ ہمارے بنیادی عقیدے میں عقیدہ توحید ہے اور توحید ہی کی بنیاد ولایت اہل بیعت علیہ مسلم ہے اگر آپ ولایت سے پیچھے ہٹیں گے اہل بیعت علیہ مسلم کی عصمت و طہارت سے پیچھے ہٹیں گے تو توحید سے بھی پیچھے ہٹ گئے ولایت کا اقرار تر حقیقت توحید کا اقرار ہے اور توحید کا اقرار ولایت کے اقرار کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ صلاة والسلام امام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں مومن کو دنیا آخرت میں فقر و مباہد دلاتی ہیں تین چیزیں ایک صلاة اللہ رات کی نماز نماز شب انسان جو انجام دیتا ہے تاریخی میں لیکن پروردگار اس کو روشن چراغ کی معنی قرار دیتا ہے دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو مومن کو دنیا آخرت میں فقر و مباہد دلاتی ہے وہ کیا چیز ہے امام فرماتے ہیں وہ ہے لوگوں سے بے نیازی کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کر اس سواہ پر وردگار کے تیسری چیز ہے امام فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو دنیا آخرت میں مومن کے لیے زینت ہے فقر و مباہد کا باعث ہے وہ ولایت علی ابن آبی صالب علیہ صلی اللہ احزان مہترم یاد رکھئے اب اللہ کے رسول کی دو حدیث مبارکہ جو برادران اہل سنت کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں جتنے بھی جوان ہیں ان دو حدیث وں رہا ہوں حدیث اللہ کی کہ اگر کوئی شخص روز محشر ستر انبیاء کے آمال لے کر خدا کی بارکہ میں آئے اگر کوئی شخص ستر انبیاء ایک دو تین نہیں ستر انبیاء کے آمال لے کر بھی خدا کی بارکہ میں آئے اور اس کے دل میں بغز علی ہو خدا کی قسم اللہ اس کے آمال کو قبول نہیں کرے گا ایزان مہترم ایزان مہترم بلکل واضح بات اور واضح موقف ولایت علی ہمارا بنیاد عقیدہ ہے ایک حدیث کیا بیان فرمارے ایک حدیث آپ کی خدمت بیان کی دوسری حدیث سنیئے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ واضح کہ آلِ محمد کے ساتھ بہشت میں رہنا اسے چاہیے کہ علی کی ولایت کا اقرار کرے آپ چاہتے ہیں کون نہیں چاہتا کہ نبیوں کسی زندگی گزارے کون نہیں چاہتا کہ اس کا انجام شہدہ جیسا ہو اس کی زندگی نبیوں جیسی مات شہدہ جیسی اور جنت میں ملاقات آلِ محمد سے ہو جائے اللہ اکبر اس سے بڑا اہلِ بیت علیہ السلام آپ کو جو ہے نہیں دے سکتے ہیں کوئی عجر خدا کی قسم اللہ کے رسول نے رشاہ سرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ یہ سلا پائے گا اور یہی تو زندگی اور آخرت کی کامیابی ہے کہ دنیا میں بھی آلِ محمد کے چاہنے والے ہوں اور آلِ محمد کا ساتھ آخرت میں بھی ہو سلوات پڑی آزمتِ اہلِ بیت علیہ السلام لیں کہ تمہارے پردے ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا عجیب بات ہے آپ پردہ ڈالتے ہیں جو آپ کا بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ زیادہ فکر کرتے ہیں ہمیں تو خیال ہے اس پردے کا جو اللہ آپ کی آنکھوں اور دلوں پر ڈال رہا ہے ہزانِ بہترم بغضِ علی کس بات کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے آپ کی آنکھوں اور دلوں پر پردے ڈال دیا ہیں کہ آپ کو حقیقت نگاہ ہمیں نہیں آتی دکھائی نہیں دیتی قرآن کیا کہہ رہا ہے سنیے کیونکہ تیرہ رجب کی مناسبت وہ دن جو فقط علی کی آمد کا دن نہیں ہے تیرہ رجب وہ دن ہے جو منافق کی منافقت کی موت کا دن ہے فقط امیر کائنات کی آمد کا دن نہیں منافق کی موت کا دن ہے اور علی کے چہنے والے کے لئے عید کا دن ہے قرآن دیکھئے کیا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالتے رہے ہو اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کرتے ہو بہتحقیق قد جاکم من اللہ کی نور وَكِتَابٌ مُبِين بہتحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے کتاب تو آئی آئی نور بھی آیا ہے اور وہ نور عجیب بات ہے اللہ نے کتاب کو نازل کیا آغوش رسالت میں اور ناتی کے قرآن کو نازل کیا خانہِ خدا میں اور کیا خوب انتظام کہ آئی تو دیوار میں در بن گیا امیرِ کائنات کی والدہِ محترمہ ایک بات یہاں میں نے آج تاریخی حوالے سے جوانوں کے لئے بیان کر دوں کہ تاریخِ نصاب میں انصاب اور جو شجر اور غیرہ کا ہے جو علم ہوتا ہے علوم ہوتا ہے ان کے مطابق ہاشمی قبیلہ ہاشمی قبیلے کا پہلا جوڑا جو ہاشمی قرار پایا وہ جنابِ ابو طالب اور جنابِ فاطمہ بنتِ اصد کا جوڑا تھا جو دونوں ہاشمی تھے اس طرح سے امیرِ کائنات نجیبُ ترفین ہاشمی قرار پائے احزانِ محترم ماں بھی ہاشمی باپ بھی ہاشمی تو بھلا کیوں نہ بنے در کعبے میں ہاں بننا تھا اور تین دن مہمان رکھا اس کے بعد جب بہار آئیں دروازے سے آ جاتی پھر دیوار شک ہوئی دروازہ بنا پھر آ گئی اور دنیا پر یہ بات دروازے کر دی عیسیٰ اور ہے فخرِ عیسیٰ اور ہے عیسیٰ اور ہے فخرِ عیسیٰ اور ہے احزانِ محترم بہت ساری باتیں تھی دل میں جو آپ کے لئے بیان کرنا مقصود تھی لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں لہٰذا قرآن نے کہا کہ نور اور کتاب پھر اس کے بعد بہت خوبصورت آیت آیت نمبر سولہ فقط ترجمے پر تطفہ کر رہا ہوں جس کے ذریعے اب ان دو کا کام کیا ہے نور کا اور کتاب کا جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو امن و سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے اے علی تم رہبر ہو کتاب رہنما ہے یہ قرآن نے بتایا کہ علی رہبر قرآن رہنما پھر اس کے بعد جو اس کی رضا کے طالب ہیں جو اس کی رضا کے طالب ہیں اور وہ اپنے اذن سے انہیں ظلمتوں کے ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں راہِ راز کی رہنمای فرماتا ہے وہی جملہ جو دعائے ندبہ میں بیان فرمایا کہ اے علی تم وہ ہو کہ جو لوگوں کو ظلمتوں میں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتے ہو اسی کو قرآن نے اپنی زبان میں بیان فرمایا اور آخری آیت یہدیہم الہ سرات مستقیم اس آیت کا جز آخری جز کیا ہے یہدیہم الہ سرات مستقیم کون ہے جو سرات مستقیم ہے سوال میں نے کیا جواب آپ نے دیا سلوات پڑھئیے محمد و آل محمد پر ہے بھلا کوئی علی کے علاوہ سرات مستقیم تو آپ لے آئیے آپ آپ ہیں خدا نہیں خدا نے علی کو علی بنایا ہے اور خدا نہیں علی کو ولی اور وسیر رسول بنایا ہے آپ کون ہوتے ہیں یہ بولنے والے جناب فلاں بزرگ تو فلاں بزرگ سلوات پڑھئیے محمد و آل محمد آل محمد آل محمد عزار محترم لہذا تیرا رجب کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اور مومن تو بلکل ہی اس کا تو ایمان کا حصہ ہے اس کو تو زندگی ملتی ہے تیرا رجب کو مومن کے لیے یوں کہوں کہ نیا سال ہے کا نیا سال کا آغاز ہے تیرا رجب کیونکہ اس دن مومن کو زندگی ملتی ہے اس کے ساتھ ہی جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ ایام بیز تیرا چودہ پندرہ رجب کی تاریخیں اس کے چند چیزیں آپ کی خدمت بیان کروں کہ شب تیرہ کو ایک دو رکعت نماز ہے جس کی پہلی رکعت میں سورہ الہم کے بعد سورہ یاسین سورہ ملک اور سورہ توحید ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے اسی طرح دوسری رکعت میں بھی پڑھنا ہے یہ دو رکعت نماز ہو گئی سورہ یاسین سورہ ملک سورہ توحید ایک ایک مرتبہ دونوں رکعتوں میں تیرہ کی شب میں اسی طرح یہی رماز چودہ کی شب میں چار رکعت پڑھنی ہے دو دو کر کے پھر اسی طرح پندرہ کی شب میں یہی نماز چھ رکعت پڑھنی ہے دو دو کر کے اور طریقہ جو ہے نماز ہے وہ ایک ہی ہے نیت وہی شب تیرہ شب چودہ اور شب پندرہ کی مقصود نمازیں ہیں یا میں شب وز ایک تو یہ عمل ہے دوسرا ہے امام کیا فرما رہے ہیں اس نماز کے بارے میں کہ جو شخص اس نماز کو انجام دے دے جو شخص بھی اس نماز کو انجام دے دے سوائے شرک ہر گناہ سے پاک ہو جائے گا ہر گناہ سے پاک ہو جائے گا سوائے شرک شرک ماف نہیں پھر اس کے بعد جو عمل امی دعوت اگر کوئی مقصود حاجت رکھتا ہے کوئی بھی شخص دیکھ چاہتا ہے کہ اس کی حاجت روائی ہو جائے تو تین دن روزہ رکھے تیرہ چودہ پندرہ تیرہ رجب چودہ رجب پنجرہ رجب کے روزے رکھے اور پھر پندرہ رجب کو مقصود دعا ہے محفظ الدینان میں اور دعاوں کی کتابوں میں عمل امی دعوت میں کے عنوان سے اس دعا کو پڑے اور مقصود صورتیں ہیں ان صورتوں کی تلاوت کرے بعد نماز زہرین یعنی اول وقت میں زہرین کی نماز عطا کر کے اس عمل کو انجام دیا جائے تو یہ کسی بھی حاجت کے لیے جو آپ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں کوئی مشکل پریشانی یہ دوری کے لیے نجات کے لیے عمل جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ کارامد ہے مل کر باعوا سے بلند سال آباد پڑھ لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اللہ السمد اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين اللہ ولك الحمد بديہ السموات والأضل والإقرام رب العرباب والإلہ كل مالون وخالق كل مغلوک مبارس كل شئی ليس كمثل الشئی فهو بكل شئی موحیت انت اللہ لا اله انت الاخد المتوحد الفرد المتفرد انت اللہ لا اله انت الكریم المتكرم العظیم والصلاة والسلام على محمد النبی الرحمن سيد المرسل وعلي ابن ابی ظالم سيد الوسین فادم سهراء سيد النساء العالم والحسن المجتب حج اللہ على الخلق اجمعین والحسین الشئید المثوم مارس عمیر ابن حسین زین العبین محمد ابن باق الملولین والآخرین وزیعفر ابن محمد السادق السددین والمقتدی بابا صالح ومسا ابن جعفر الكاظم الاولاد النبی وعلي ابن مصر رضم اجرر بررر المتنق محمد ابن علی الجوال ولي المؤمنین وعلي ابن محمد سراد المونین وامام الخاشن والحسن ابن علی سید الاوسیاء المنتجب وخلف القائم المهد المنتظر الحج بعدها بائی على خلق المودي النبی وارث علم المعظم من البسین الذي ببقاء بقیت الدنیا وبرن رضیق الورا وبرجود زمد الارز والسما وابیم لہو اللہ ارز قسط وات لکم ملی ظلم وجور وعجل لنا اللہ مذور وین یرون بعید ون راہ قریب رحمت گیا رحم 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 جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ دو مناسبت تھے جو بیس مزید باقی ایک کشمیڑ اسی ہفتے میں اور ایک روایت ہے پندرہ رجب المرجب کی جو کہ تاریخ قرار پاتی ہے شہادت جناب زینب کبر سلام اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ اس کا بھی ساتھی ذکر ہو جائے تاکہ بات مکمل ہو جائے سب سے پہلے پوری دنیا کے لئے جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اور انسان آباد ہیں وہ یہ سوچیں کہ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے کشمیر میں وہاں کے جو رہنے والے مقامی لوگ ہیں ان کے حقوق کو سل کیا جا رہا ہے ان کو جینے کی آزادی نہیں کیا وجہ تھی کہ برے سقیر تقسیم ہوا یہی تو تھی بنیادی وجہ کہ آپ اپنے عقیدے کو آزادی کے ساتھ اپنائیں اور منائیں آزد آج کشمیر کشمیر و محرم چیسیمیر یہ حق ان کو دیا جانا چاہیے اور جو حق سے محروم رکھتا ہے یاد رکھیں حق کبھی بھی دبتا نہیں حق ہمیشہ اٹھتا ہے اور سر اٹھا کے چلتا ہے جانتے ہیں کیوں کیونکہ اللہ کے رسول نے اشارت فرمایا تھا الحق و معل علی عل علی و معل حق جب علی زیر نہیں تو پھر پہلا حق کیسے زیر ہو سکتا ہے صلوات پڑھئے محمد و آل محمد لہذا بعض انڈین چینل جو ہیں وہ بڑا عجیب عجیب طرح کے الزامات اور باتیں جو ہیں وہ پاکستانی قوم کے لئے پاکستانی افواج کے لئے کشمیر کے معاملے کو رکھے کرتے ہیں اور بڑے عجیب عجیب سے جو ہیں انہوں نے شیار بنائے ہوئے ہیں تو عجیب محترم ہمیں سب سے بڑھ کر اگر ہم حقیقی بات کریں حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر ایک مسلمان اور ایک انسان ہونے کے ناتے سوچنا چاہیے کہ آیا ان کا حق ان کو ملنا چاہیے ہے نہیں تو جواب ہے ملنا چاہیے ٹھیک ہے نا لہٰذا ان کو محروم رکھنا فقط کشمیریوں کی توہین نہیں بلکہ انسانیت کی توہین ہے اور اسی درہاں جو لوگ یمن کے لوگوں کے حق حسب کر رہے ہیں سلب کر رہے ہیں شام کے حقوق کو جو لوگ سلب کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے حقوق کو جو لوگ سلب کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں نابود ہو جائیں گے وہ لوگ کہ جو انسانیت کا خاتمہ چاہتے ہیں جائیں قرآن پڑھیں قرآن نے یہ دعویٰ کیا کہ کتنی بڑی بڑی مضبوط قومیں آج جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں تم فیرون وقت بنے ہوئے ہو تم ایسے ہی فیرون ہو جیسے کہ موسیٰ کے دور میں تھے اور تم ایسے ہی غرق ہو گئے جیسا کہ فرعون غرق ہو گیا تھا آجانِ محتروں اور آخری بات جنابِ زینبِ کوبھرا جب بات علی کی ہو تو پھر اس زینب کی بھی بات ہو جو اپنے باپ کے لیے زینت تھی ایک عجیب روایت ہے سن لیجئے کسی نے امامِ زینبِ عابدین سے پوچھا مولا اتنا روتے کیوں ہیں مولا آپ کے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے مولا آپ کے چہرے پہ جھرییاں کیوں پڑ گئی ہیں مولا جوانی میں ضعیف کیوں ہو گئے جانتے ہیں مولا نے کیا کہا روتے میں کہا تم نے کیا پوچھ لیا تو جانتا ہے جب میرے باپا گسرنوں کے نیزہ میں بلند ہوا ایک ظالم آگے بڑھا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ میری بھوپی کے بالوں میں مارا نیزہ بھوپی کے بالوں میں مارا جل ملعون نے دستے دراز کیا اپنے ہاتھ کو بڑھایا میری بھوپی کے کانوں میں ہاتھ ڈال کے بالیاں گھیجی میری بھوپی کے کانوں سے خون رسم اعنت اللہ للقوم ظالمین وَصَيْعَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَنَا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ پَالنے والے ہماریس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے جو ممنات پریشان حال ہے ان سے کی پریشانی ہے وہ دور فرمائے جو بیمار ہے ان سے کوئی شفائے کلی عطا فرمائے جو بے گھر ہیں ان کو اپنے ذاتی مکان میں رہنا نصیب فرمائے جو بے گناہ عصیر ہیں ان سب کو رہی عطا فرمائے پالنے والے ہمیں اہلِ بیت المسلام کی محبت میں زندگی جینا امامِ حسین کی عزداری میں موت نصیب فرمائے پالنے والے قبر میں امامِ حسین کی شفاعت نصیب فرمائے اے رب کائنات تجھے باستہ آلِ محمد کا اپنی آخری حجت کے دہور میں تعجیل فرمائے ہم امام کے اتنا ترین غلاموں میں شمار فرمائے